راست کلٹرل سائک اللوجی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکسڈل اینڈ جنڈر آئیڈنٹٹی کی جو مینورٹیز ہیں ان کے بارے میں مختلف کلچر میں کیا ایٹی جھوٹ ہیں جو لوگ دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں جو کہ ان کا پورا ایک dominant کلچر ہے جو پایا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں میں جو کوئی انڈیویجول یا افراد اس سے مختلف ہوتے ہیں ان کو تاثب کا یا امتیازی صلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی prejudice اور discrimination ہیٹرو سیکسول یعنی جو ہیں وہ dominant sexual orientation group ہے یعنی زیادہ تر دنیا کے لوگ جو ہیں ان کا رخ ایسے ہی ہوتا ہے مرد اور عورت دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں ایک ٹرم آج کل چل رہی ہے سیس جنڈر تو dominant gender identity group یہ ہے کہ میں عورت پیدا ہوئی تھی میں عورت ہی سمجھتی ہوں خود کو میں مرد پیدا ہوا تھا میں خود کو مرد ہی کہتا ہوں محسوس کرتا ہوں اور اس سے identify کرتا ہوں پہچانتا ہوں کہ میں مرد ہوں یہ سس جنڈر کے ایک ٹرم یوزوری ہے مطلب یہ کہ آپ جیسے پیدا ہوئے تھے آپ اسی کے ساتھ خوش ہیں اور ویسے ہی رہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی minority ہے جو جس جسم میں پیدا ہوئے اس کے اندر روح مردانہ نہیں تھی جسم مردانہ تھا یا اس کا جسم زنانہ تھا اندر روح زنانہ نہیں تھی اس کیسز کو اکثر کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ gender change بھی کرنا چاہتے ہیں سیکس اور وہ تکلیف میں رہتے ہیں کبھی مرد عورت کا کپڑے پہتے ہیں کبھی عورت مردوں کی طرح چلتی ہے اس طرح کے کیس ہمارے پاس سائیکالوجی میں آتے ہیں ان پر ہم نے پورا ایک مہنے ریسرچ کرائی تھی کنیٹ کالیج کے ایک ٹیچر ہے انہوں نے کی تھی مس علینا رشید اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو اسلام میں کوئی اس کا علاج بھی نہیں ہے کہ وہ مرد عورت بن جائے لیکن یہ والے آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور وہ یہ خواہش بھی رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ان کو gender dysphoria کہا جاتا ہے جو gender change کرنا چاہتے ہیں اس جنڈر ہے کہ آپ جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح تو زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو جائے پیدا ہوئے اسی باڈی میں رہنے میں ان کی روح خوش ہے جو نوم سے فرق ہوتی ہیں لوگ کہ آج کل اس کے لئے ایک terms ہیں اور مجھے یاد کرنی پڑتی ہیں الگی بی ٹی کیو اے اس کو آپ گوگل بھی کریں گے تو پتا چل جائے گا لیزبین گے بائی سیکسول ٹرانس جنڈر اور پردہ رون اس میں یہ سمجھا جاتا ہے لوگوں سے کہ انہوں نے جو مجورٹی کا ایک نورم ہے ایک اصول ہے میار ہے اس سے یہ ہٹے ہوئے ہیں یہ والی جو ساری کمیونٹیز ہیں جو ایک جنڈر میں پیدا ہوئے دوسرے کی طرح بھیب کرتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں یا سیکسولی کسی اور کو پسند کرتے ہیں اپنے جنڈر میں ہی کسی کو پسند کرتے ہیں یا ان کی کوئی اور کنفیوزن ہے کہ وہ کیا ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں یا وہ دونوں ہیں تو ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کلچرلی اکثر کلچرز میں کہ یہ ڈی ویلیوڈ ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے یہ ان کی قدر نہیں ہے یہ سپوائلڈ ہیں خراب ہوئے میں ہیں اور یہ دوسروں کی نظر میں فلوڈ ہیں یعنی ان میں کوئی کمی یا خرابی ہے جو چینڈنگ ایٹیچوٹس ہیں وہ آسٹریلیا کینیڈا یو ایس ان ملکوں میں ملتے ہیں جنرل سوسائٹی سروے جو یو ایس میں ہوا اس میں بھی پتا چلا کہ ٹائم کے ساتھ ہوموسیکسیوالیٹی کی ایکسیپٹنس آئی ہے اور یہ جو آئی ہے یہ جو چینج ہے ٹائم کے ساتھ یہ ان سوسائٹی میں بھی جو بزرگ ہیں یا ان میں کم اور جو ینگر جنریشنز ہیں ان میں یہ چیز زیادہ آئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفرن کلچرز کے لوگ جو ہیں وہ رائٹس آف سیکشل منورٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ محبت جو ہے اس کا جنڈر سے کوئی تعلق نہیں love is genderless اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے کلچر کے لوگ ہیں جو کہ ویسٹرن نہیں ہیں اسی طرح آپ کو ٹرانس جنڈر کے اگینسٹ یا الگی بی ٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ وائلنس کے بارے میں وہ ملتے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں چکا چکا ریسرچرز نے کہا ہے کہ ہمارے ایٹیچوٹ کیسے بنتے ہیں سیکشل منورٹیز کے بارے میں تو یہ تمام کلچرز میں یہی ہے کہ یہ انٹرپرسنل کانٹیکٹ سے بنتے ہیں مثلا اگر آپ نے کسی ایسے کو دیکھا جس کے اندر کوئی ایب نومیلٹی ہے سیکشل اورینٹیشن کے حساب سے آپ کے خیال میں تو آپ جب ان سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عام انسانوں کی طرح ان کے بھی کوئی حقوق ہے یہ بھی ہماری طرح دکھتے ہیں یہ بھی ہماری طرح کافتے ہیں اس سے بھی ایٹیچوٹ بنتے ہیں کانٹیکٹ سے لیول آف ایڈوکیشن سے بھی ایٹیچوٹ بنتے ہیں دین سے بھی بنتے ہیں ہر چیز میں دین سے ایٹیچوٹ بنتے ہیں جن کے زیادہ سٹرونگ دینی اقدار یا ریلیجز بیلیفز ہوتے ہیں ان کے ایٹیچوٹ جو ہیں وہ گے اور لیزبین کے بارے میں زیادہ نیگٹیو ہوتے ہیں اب یہ وہ ہے جو ہماری سڑکوں پہ ہو رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ادگد پاکستان میں اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے so this is a study of the psychology and what attitudes are there and how it's being reacted to by the large majority of people اور جبکہ میں نے کہا کہ ایک منورٹی میں ینگ لوگوں میں اس کی باتیں میں سن رہی ہوں اور یہ ایک study نہیں کی لیکن یہ attitudes نظر آ رہے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مرد اور عورتوں کے attitude فرق ہے تو پتا چلا عورتیں زیادہ accept کرتی ہیں مرد کم اور خاص طور پہ جو heterosexual men they are less accepting of gay men یہ اگین کچھ ہمارے سامنے تصویریں ہیں اسی society کی ہیں اور یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت society میں کیا ہو رہے ہیں کیا attitude ٹرل رہے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کیسے باتیں بدل رہی ہیں یہ ضرور ہوئے ہیں کہ transgender کیونکہ بڑی مظلوم community تھی کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ مرد یا عورت پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک اور مخلوق کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں جو awareness اور understanding ہے وہ اس میں بہت فرق پڑا ہے وہ پاکستان میں بھی پڑا ہے انڈیا میں بھی اور ملکوں میں اس سے ان لوگوں کے status بہت نہیں بدلا وہ ابھی بھی بچارے کمانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی university میں اپنے college میں اپنے دفتروں میں کتنے نظر آتے ہیں transgender کچھ ادارے اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے انہیں نوکریاں بھی دی ہیں انہیں اب vote کا حق ہے ان کا شناختی کارٹ بنتا ہے لیکن ابھی بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نہ مرد ڈاکٹر انہیں علاج کرنا چاہتا ہے touch کرنا چاہتا ہے اور نہ female ڈاکٹر so neither of them are comfortable it's a big issue who will provide them health service where will they go اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے transgender لوگوں کے بارے میں generally ابھی بھی negative ہیں کچھ stereotypes بھی ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے stereotypes کیا ہوتے ہیں کہ cross-cultury transgender کے بارے میں negative attitudes ہیں تمام cultures میں trans prejudice جو ہے وہ اگر آپ نے sexual prejudice ہے تو trans prejudice بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے